دوستوں آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدس یا دیکشا چودری کی لکھی کہانی ریگستانی لڑکی وہ جون کی دو پہر تھی دور دور تک پسرے پیلے ریگستان میں ہریالی کے نام پر صرف کچھ چھترائے سے کی کر نظر آتے بیرانی کھیتوں کی میڑ پر اگے ہوئے پانی پینا ہے؟ کانتی چھپر میں سے تنکے چنتی چڑیوں کی طرف دیکھ کر بولی اور پھر اٹھ کر سب سے کورے مٹکے میں سے نکال کر اس کنڈی میں پانی ڈال دیا جو وہ خاص چڑیوں کے لیے اپنے گھر سے لے کر آئی تھی اس کی پائل کی آواز سے چڑیاں ایک بار تو باہر کی طرف اڑ گئیں لیکن جیسے ہی وہ وہاں سے ہٹیں چڑیاں ترنت واپس چلی آئیں ریگستان کے پنچھی بھی جانتے ہیں پانی سے موہ کرنا کانتی نے چھپر کے اندر اپنے موہے پر بیٹھے بیٹھے ہی سڑک پر نظر ڈالی ابھی بس آتی ہوئی نہیں دکھ رہی تھی اس پہر دور دور تک خالی پڑی سڑک پر پانی چمک رہا تھا اتنا سندر کہ اسے مرگ مری چکا نہیں سچ مجھ کی کوئی ندی سمجھ لینے کو جی چاہے ٹیلوں کے بیت سے بہتی ندی کتنا اچھا ہوتا اگر سچ میں ایسا ہو جاتا وہ روز اپنے پیاؤ کے مٹکے سیدھے اسی میں سے بڑھتی کانتی اپنے خیال پر مسکرا دی پھر سکول کے دروازے کی طرف دیکھا اس سرکاری سکول میں آس پاس کے کئی گاؤں سے بچے پڑھنے آتے تھے اسی سکول کی دیوار سے ٹک کر اس کا چھپر بنا تھا اس کا پیاؤ کانتی اٹھ کر سکول کے بھیتر جانے کی سوچ ہی رہی تھی کہ تب ہی بس آتی دکھی اس نے جلدی سے سارے لوٹے جگ سب بھرنے شروع کر دیے پھر بس کے رکتے ہی دور دور کر سب کو کھڑکیوں سے پانی پکڑانے لگی تپتے دھوروں کے بیچ سوکتے گلے کو تھنڈا پانی مل جانا جیسے پچھلے جنم کی کوئی دعا قبول ہو گئی ہو لوگ پانی پینے کے بعد کانتی کو خوب آشش دیتے دھوپ نہ لگتی تھا رے کو پچھلی کھڑکی سے گردن باہر نکال کر ایک لڑکا بولا کانتی نے کمر پر دونوں ہاتھ ٹکائے ہوئے پوچھا تھارے سے مطلب وہ کچھ بولتا اس کے پہلے کانتی نے اس کے ہاتھ سے جگ چھین لیا اور پھر سے بھر کر باقی لوگوں کو دینے لگی کسی کے لیے بھی کانتی کا یہ برتاؤ نئی بات نہیں تھی تھوڑی منموجی تھی وہ تھوڑی سی موفٹ بھی بس کے چلنے کے بعد کانتی پلٹی تو سکول کے گیٹ پر کھڑے ماسٹر جی اسی کو دیکھ رہے تھے سکول کی چھٹی کی گھنٹی ابھی ابھی بجی تھی کر لیا آج کا جھگڑا مل گئی تسلی ماسٹر جی نے دیوار کے پاس کھڑی اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھتے ہوئے پوچھا کانتی کچھ نہیں بولی سب کو مو پر جواب دینے والی وہ لڑکی ماسٹر جی کے سامنے ہمیشہ ایسے ہی شانت ہو جاتی تھی ایک تک ان کو دیکھتی رہ جاتی تھی ماتھے پر جھولتے بال ہلکی ہلکی موچھیں اور سنجیدگی بھری آنکھیں انہی میں تھوڑی سی جگہ کانتی اپنے لئے چاہتی تھی چاہتی تھی کہ اس کی پریت ماسٹر جی بنا کہے سن لے ماسٹر جی یعنی آدیش کمار شرما عمر یہی کوئی چھبیس ستائیس رہی ہوگی آٹھ مہینے پہلے ہی اسکول میں نئی نئی پوسٹنگ ہوئی تھی ویجیان پڑھاتے تھے شہر کے آدمی تھے ریگستان کو اتنے قریب سے پہلی بار دیکھ رہے تھے لیکن کوئی شکایت نہیں تھی نہ ریت سے نہ یہاں کے لوگوں سے ہر روز وقت سے پہلے سکول پہنچ جاتے پرارتھنا کے وقت ہر روز بچوں کو کوئی نیا قصہ سناتے ککشا میں ویجیان کے پاتھ بھی اتنے ہی مند سے پڑھاتے تھے ماسٹر جی بارش کیسے ہوتی ہے کیسے دھرتی پر دن رات بنتے ہیں کیسے موسم بدلتے ہیں وہ بتاتے تو بچے حیرانی سے ان کو سنتے رہتے باہر نلکے سے مٹکہ بھرتی کانتی بھی آج وہ تاروں کے بارے میں بتا رہے تھے کانتی غور سے سن رہی تھی ان کی بات یہ سب اس کے لیے بھی اتنا ہی نیا تھا جتنا بچوں کے لیے پڑھے لکھی نہیں تھی وہ پہلے اپنے بابا کے ساتھ کھیج جاتی تھی بابا کے گزرنے کے بعد اس پیاؤ پر بیٹھنے لگی پانی کان چھپ بیٹھا یہ بتاؤ ماسٹر جی کب سے نلکہ چلا رہی ہوں کانتی ماتھے سے پسینہ پہنچتے ہوئے زور سے بولی ککشا کے سارے بچے ہنسنے لگے کلاس چل رہی یہاں پہ ماسٹر جی نے جھہپ کر کھڑکی بند کر دی کتنا جی لگا کر پڑھاتے ہیں کانتی بودبود آئی اپنے گھاگرے کو ذرا سا اوپر اٹھا کر کمر میں کھوسا اور پھر نلکے سے جوجنے لگی ککشا ختم ہوئی تو ماسٹر جی باہر چلے آئے ماسٹر جی کو اس کی چلے آئے نا مدد کرنے سوچتے ہوئے کانتی مند مند مسکرا رہی تھی پکا ماسٹر جی بھی اس سے چہرے پر پانی کے چھینٹے پڑے تو کانتی کا خیال ادھورا ہی رہ گیا نلکے کو چلتا دیکھ کر وہ بچوں کی طرح تالی بجاتے ہوئے اچھلنے لگی کون جانے یہ خوشی تھوڑی دیر پہلے آئے خیال کی تھی یا نلکہ چلنے کی بچی ہو کیا تم کبھی تو بڑوں کی طرح رہ کرو ماسٹر جی نے کہا پر وہ بنا ان کی بات پر غور کیے بولی ماسٹر جی تھارے کو تو پیاؤ پہ ہونا تھا پانی کو پریت ہے تھارے سے تم کم ہو وہاں جگڑے کرنے کے لیے ماسٹر جی ہمیشہ کی طرح اُلٹا جواب دے کر بھی تر چلے گئے کانتی اب بھی اپنی جگہ کھڑی مسکراتی رہی پھر مٹکے کو اٹھا کر سر پر رکھا اور پیاؤ پر چلی آئی آج چھٹی کے بعد ماسٹر جی اسے سکول کی چابیاں پکڑانے آئے تھے یہ تمہیں چاہیے ہوں گی نا صبح پانی بڑھنے کو آپ نہیں آؤگے کانتی نے پوچھا نہیں چھٹی ہے نا کل سکول میں پرسو کانتی نے پھر پوچھا ماسٹر جی ذرا جھہب گئے پرسو اتوار سوموار کو کھلے گا وہ اسے چابی دینے نہیں بتانے آئے تھے کہ دو دن وہ اسے مل نہیں پائیں گے کہ وہ انہیں یاد نہ کرے پر کیا انہیں آئے گی کانتی کی یاد سوچ کر وہ اکیلے میں ہی زور سے ہس پڑی یا تو کانتی کا سوچنا سہی تھا یا شاید پریم ہوتا ہی ایسا ہے جس دل میں پن پے اسی کو ٹھکتا ہوا دوپہر کے دو بجنے کو تھے روز والی بس ابھی ابھی گزری تھی ایسی دوپہری میں سب کے پاس کے گاؤں کی سواریاں بھی پیاؤ سے پانی پی کر چلنا ہی ٹھیک سمجھتی تھی اج کانتی کے چار مٹکے خالی ہو چکے تھے پر دن نہ بھی کافی باقی تھا وہ پانی بھرنے سکول کے بھیتر چلی آئی اتنی دھوپ میں مشکل سے نلکہ چلا کر مٹکے بھرے اور آخر مٹکہ اٹھا کر آنے لگی تو نظر تھوڑی دور بنی کیاریوں پر چلی گئی ماسٹر جی کے بوئے پودھوں پر ماسٹر جی یہاں ریت میں کچھ نہیں ہوتا ناکفنی کے علاوہ کانتی نے ماسٹر جی کو اتنی جگت کرتے دیکھا تو کہہ دیا تھا ناکفنی تو خوب ہوتی ہے نا لوگوں کی زبان پر بھی ماسٹر جی صدا بہار کے پھولوں والے پودھے روپتے ہوئے بولے تھے پھر خود نلکے سے بھر کر اس میں پانی بھی ڈالا تھا اور اب دو دن سے سکول کی چھٹی تھی تو کیسے مرجھا گئے تھے وہ ننھے گلابی پھول کانتی نے اپنے مٹکے سے پانی ان پودھوں میں ڈال دیا مٹی کے بھیگنے کی خوشبو جیسے اسے ماسٹر جی کے مسکراتے چہرے کی یاد دلا گئی وہ رگستان کی سندر صبح تھی سورج تیلوں کے پیچھے سے ذرا سا دکھنا شروع ہوا تھا کانتی آج پیاؤ پر جلدی چلی آئی بیتی رات بہت تیز توفان آیا تھا جب بھی ایسا توفان آتا اس کا چھپ پر بکھر جاتا تھا اور کئی بار تو مٹکے بھی ادھر سے ادھر لڑکے ہوئے ملتے کانتی جلدی سے کام پر جڑ گئی رات پھر سے توفان آیا کیا آواز سن کر کانتی پلٹی تو ماسٹر جی تھے اپنی موٹر سائیکل دیوار کے پاس کھڑی کر رہے تھے ہاں بہت تھی اس پتہ ہے گاؤں میں ساری چھتے اڑ گئیں تلاب کے پاس والا کیکر بھی ٹوڑ گیا سومن کا کیکیاں بھوسا رکھتا بہار سارا اڑ گیا اور وہ بکریوں کا باڑا بچارے سون بھئیہ کو پھر سے بنانا پڑے گا میں نے پوچھا یہ سب ہاں پر کانتی کی بات بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے ماسٹر جی نے کہا کتنا زیادہ بولتی ہو تم ماسٹر جی کا یہ بڑتاؤ کوئی نئی بات نہیں تھی وہ اکثر ایسے ہی کھیچ جاتے تھے خاص کر لوگوں سے جھگڑا کرنے والی بات پہ جب تمہیں اتنی دکت ہے تو پیاؤ چلانے کو کس نے کہا ہے بھئی ماسٹر جی اکثر پوچھتے پر وہ کوئی جواب نہیں دیتی بس مسکرہ دیتی یا تو اسے ماسٹر جی کی جھڑکی سمجھ نہیں آتی تھی یا جس سے پیار ہو اس کا غصہ بھی میٹھا لگتا ہے ماسٹر جی کے بھیتر جانے کے تھوڑی دیر بعد چپراسی کاکا باہر آئے اس کی مدد کرنے میں کل لوں گے کاکا ماسٹر جی نے بھیجا ہے بولا مدد کر دو کاکا نے کہا ماسٹر جی کا نام سن کر کانتی کے چہرے پر مسکرہ ہٹ آگئی ہر کسی پر غصہ ہونے والی یہ لڑکی آرچ کل خوش رہنے لگی تھی وہ سکول کے بھیتر بار بار چکر لگاتی بہانے سے ماسٹر جی کے ساتھ وقت بتانے کی کوشش کرتی کبھی مٹکہ سر پر رکھنے میں مدد کرنے کو کہہ دیتی تو کبھی نلکے میں پانی نہ آنے کی شکایت کرتی صبح جب پیاؤ پر جاتے وقت بیساک نہانے والی عورتوں کو کھیجڑی کی پوجا کرتے دیکھتی تو ایک دھاگہ وہ بھی باندیتی ماسٹر جی کے نام کا اب بس جلد سے جلد اسے اپنے دل کی بات ماسٹر جی سے کہنی تھی آج کھیجڑی کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی کانتی نے فیصلہ کر لیا تھا کورے مٹکوں کی خوشبو چھپر سے باہر تک آ رہی تھی آج اماوس کا دن تھا گاؤں سے کئی عورتیں پیاؤ پر نئے مٹکے رکھ کر گئی تھی کانتی نے اپنے گھر سے لایا سوتی کپڑا سب کے موپر باندیا ماسٹر جی نے جب سے اسے پانی ساف رکھنے کو بولا تھا وہ اس بات کا پورا دھیان رکھتی تھی نلکے سے پانی بھرتے وقت بھی اوڑنی سے چھان کر بھرتی کیا ہوا پانی پی لیا نا جاؤ اب کانتی نے پانی پینے کے بعد بھی وہاں کھڑے لڑکوں سے کہا کھڑے ہیں تو کوئی دکتیں تھارے کو ان میں سے ایک لڑکا ہنس کر بولا تب ہی ماسٹر جی وہاں گئے ارے کیا ہو بھائی ماسٹر جی نے پوچھا تو وہ بولے کسی کا انتجار کر رہے ہیں ان کو پتا نہیں کیا دکت ہے وہ کار جھگڑا کر رہی ہیں میں کر رہی ہیں جھگڑا کانتی تو نک کر بولی ماسٹر جی کبھی ان لڑکوں سے شانت ہو جانے کو کہتے تو کبھی کانتی سے تھوڑی دیر بعد کانتی پیر پٹکتی ہوئی چھپر کے اندر آ گئی ماسٹر جی بھی پیچھے پیچھے چلے آئے تم روز روز جھگڑے مول کیوں لیتی ہو بھائی شاک ہے کیا تم کو ہر کسی سے بھڑنے کا یہ تو میں بیچ میں آ گیا ورنہ ایسے کھڑے کھڑے موں مت تاکو میرا جو کہہ رہا ہوں وہ سن لو ماسٹر جی نے کانتی سے کہا تو اس نے ہاں میں گردن ہلا دی پر اس سے ماسٹر جی کی کھیج ذرا بھی کم نہیں ہوئی حالانکہ کانتی کا غصہ شانت ہو رہا تھا اچھا لگ رہا تھا اسے ماسٹر جی کا اس کے ساتھ کھڑے رہنا ایک روز ایسی ہی چلچلاتی دوپہر میں ماسٹر جی جانے سے پہلے پیاؤ پر پانی پینے چلے آئے کانتی جگ بھر کر ان کی طرف آئی تو ماسٹر جی نے بھی چلو بنا کر ویسے ہی پانی پینے کی کوشش کی جیسے یہاں کے سب لوگوں کو پیتے دیکھتے تھے لیکن آدھے سے زیادہ پانی نیچے گر رہا تھا کوہنی تک قمیز بھی بھیگ گئی تھی کانتی زور سے ہنسی آپ کو پانی پینے بھی نہیں آتا ماسٹر جی جھنپ گئے اس کے ہاتھ سے جگ لیا اور اوپر مو کر کے سارا پانی گٹک لیا تارے صرف رات کو کیوں نظر آتے ہیں پانی پینے کے بعد ماسٹر جی نے پوچھا کانتی تھڑڈی پر ہاتھ رکھ کر سوچنے لگی بس اتنا بھی نہیں آتا پانی بھرنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا ماسٹر جی جیسے کانتی کی بات کا بدلہ لے رہے تھے پر وہ اب بھی ہس رہی تھی ہستے ہستے آنکھوں میں پانی آ گیا تھا ماسٹر جی اور کھیج گئے جلدی سے اٹھ کر چلے گئے اگلے دن کانتی کو گاؤں میں سب کے یہاں سے اناج جمع کرنے جانا تھا پیاؤں چلانے کے بدلے پورا گاؤں مل کر اس کے سال بھر کے کھانے پینے کا پربند کر کے دیا کرتا تھا آج جب کانتی پیاؤں پر پہنچی تو سکول کی گھنٹی بجے کچھ وقت ہو چکا تھا کانتی پانی بھڑنے بھیتر گئی تو ہمیشہ کی طرح کھڑکی سے ماسٹر جی کو آواز لگانے ہی والی تھی کہ یہ رک گئی ماسٹر جی کل کانتی نہیں آئی آج بھی اب تک نہیں آئی ہے کہیں گئی ہے کیا ککشا میں کوئی بچہ ماسٹر جی سے پوچھ رہا تھا کانتی غور سے ماسٹر جی کا چہرہ دیکھنے لگی وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کا نام سن کر ان کے چہرے پر کچھ الگ سا چمکتا ہے یا نہیں کیا وہ سب سے چھپا کر ذرا سا مسکرہ دیں گے مجھے کیا بتا ماسٹر جی بے روخی سے بولے اور تم لوگ اپنی پڑھائی میں دھیان دو دور رہ کرو اس سے ورنہ اس کے جیسے ہو جاؤ گے نہ بات کرنے کا سلیکہ نہ ماسٹر جی کہتے کہتے رک گئے پر کانتی محسوس کر سکتی تھی ان کے من کی کرواہت تم دنبر نہیں بیٹھی رہتی ہو ماسٹر جی جب نئے نئے سکول میں آئے تو کانتی سے پوچھا تھا ہاں صبح بھرے مٹکے لے کے آ جاتی ہوں شام کو خالی واپس لے آتی ہوں کانتی نے ہمیشہ کی طرح جواب میں سوال سے کہیں زیادہ بتایا تھا اتنے سارے مٹکے گاؤں سے بھر کے لاتی ہو اتنے چکر کارتی ہو اور نہیں تو کیا یہاں سکول میں نلکہ ہے نا وہاں سے بھڑھ لیا کرو ماسٹر جی نے کہا تو وہ ان کے بھلے سے چہرے کو دیکھتی رہ گئی تھی اپنی چنتہ کرنے والا کوئی چہرہ کتنے سمائے بعد دیکھ رہی تھی وہ ہر دوپہر کھانے کی گھنٹی بچتی تو ماسٹر جی کانتی کو بھی بلا لیتے بچوں کے لئے کھانا بنتا تھا سکول میں ماسٹر جی کئی بار سب کو خود ہی پروسنے لگتے وہ بچوں کی کتار میں سب سے انت میں بیٹھی کانتی کی تھالی میں بھی زبردستی دو روٹیاں زیادہ رکھ دیتے تھے اس کے جھگڑوں میں بیچ بچاؤ کرنے چلے آتے تھے کتنی بار ایسا ہوا کی ماسٹر جی بڑا والا مٹکہ خود پکڑ کر یہاں تک رکھوا کر گئے ارے ارے مٹکہ کھالی کیوں کر رہا ہے پیاؤ پر پانی پیتی بوڑھی کاکی نے پوچھا بڑا ہے اٹھایا نہیں جاتا کانتی نے مٹکہ ایک دم ملٹتے ہوئے کہا ماسٹر جی کی کوئی مدد کوئی اپکار نہیں چاہیے تھا اسے کل جو اس نے سنا اس کے بات تو بلکل نہیں بسا کر رکھی تو کانتی سب کو پانی پکڑانے لگی آج اس کو کسی نے چاہے کچھ بھی کہا ہو اس نے کوئی جواب نہیں دیا نہ اس دن نہ آگلے دن نہ آنے والے کئی دنوں تک آج کل گمسم رہنے لگی تھی وہ ارے کانتی کہا ہوں آج کل دکھائی نہیں دیتی بلکل اس روز ماسٹر جی نے پوچھ لیا کوئی اور دن ہوتا تو کانتی انہیں اپنے سارے دن کا لیکھا جوخہ دے ڈالتی لیکن وہ بولی یہیں ہوں اور کان آج کوئی جگڑا نہیں کیا ماسٹر جی ہس کر بولے کانتی ان کی طرف دیکھتی رہی پر کوئی جواب نہیں دیا پھر اٹھ کر چھپر کے بھیتر چلی گئی ماسٹر جی کو ذرا حیرانی ہوئی پر پھر نظر انداز کر دیا لیکن جیسے جیسے دن بیٹے انہیں کھٹکنے لگا تھا کانتی کا بڑھتاؤ آج کل جب وہ ککشا میں پڑھا رہے ہوتے تو نلکے سے پانی بھرتی کانتی انہیں آواز نہیں لگاتی تھی نہیں پوچھتی تھی کوئی بے تکا سا سوال دوپہر میں کھانے کے وقت ماسٹر جی سے زد نہیں کرتی تھی کہ وہ اس کا والا اچار کھا کر دیکھیں سارا دن چپ چاپ اپنے چھپر میں بیٹھی رہتی اس روز بھی ایسے ہی بیٹھی تھی وہ ماسٹر جی کتنی دیر سے وہاں کھڑے تھے لیکن اس نے ایک بار بھی ان کی طرف دیکھا تک نہیں گرمی بڑھ گئی نا آج کل ماسٹر جی رومال سے پسینہ پوچھتے ہوئے بولے ہر سال اتنی ہوتی ہے کانتی ریت سے انگلی پر جانے کیا بناتی رہی اچھا صرف لوگوں کوئی پانی پلاتی مت رہ جانا خود بھی پیتی رہنا ورنہ لو لگ جائے گی کانتی نے ماسٹر جی کی اور دیکھا وہ اس کے بارے میں سوچتے کیا تھے یہ تو اس نے اپنے کانوں سے سن لیا تھا پھر یہ اپنے پن کا دکھاوا آئے فکر کیوں بات کرنے کی کوشش کیوں اس نے ریت پر کھینچی لکیروں پر ہتھیلی پھیر دی ماری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ سسکیوں کے بیچ بولتی جا رہی تھی میں تو ایسی ہوں کچھ آتا جاتا نہیں ہمارے کو بات کرنا بھی نہیں اب مت کرو نا بات آپ بھی ایسے ہو گئے تو سب کو ایک کے بدلے سو باتیں سنا دینے والی لڑکی کو ماسٹر جی کی بات بہت گہری چوبھی تھی پریم میں ملا اپمان کیا اتنا نکیلہ ہوتا ہے بھیتر تک گھاؤ کرتا ہوا یہ ریگستان جو پہلے دن ہی ماسٹر جی کو پسند آ گیا تھا اب اچانک سونا سا لگنے لگا تھا پیلی دو پہرے آنکھوں میں چوبتی سی لگتی پیاؤ پر بیٹھی کانتی کا اداس چہرہ دیکھتے تو من اپراد بودھ سے بھر جاتا کس نے دیا تھا ان کو یہ حق کسی کو اتنی ٹھیس پہنچانے کا اور اگر پہنچائی تو اب اتنا برا کیوں لگ رہا تھا آج ماسٹر جی چھٹی کے بعد کانتی کے پاس چلے آئے اس بار چھپڑ نہیں گرا بچے بتا رہے تھے تفان آیا تھا رات ماسٹر جی نے کسی طرح بات شروع کرنے کی کوشش کی کانتی مٹکوں کو سرکا کر ادھر سے ادھر کرنے لگی مٹکیں کم کیسے لگ رہے ہیں ماسٹر جی نے پھر پوچھا کانتی وہ میں کہہ رہا تھا کہ میں نے جو کہا مجھے نہیں کہنا چاہیئے تھا کانتی نے اب بھی کوئی جواب نہیں دیا دیکھو کانتی میرا مطلب آپ کو پتا ہے میرا کھیتنا بہت دور ہے کام سے میں اور باپو پیدل جاتے تھے کانتی دور سڑک پر چمکتے پانی کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی میں پانی کی بوتل اٹھا کر ساتھ جاتی باپو کے پھر ایک دن ایک دن کیا ماسٹر جی نے کہا اس دن میں کھیت نہیں گئی باپو کو بوتل دینا بھی بھول گئی باپو گھر آئے تو کتنا پانی پیا گلا سوک گیا تھا بری طرح میں مٹکے سے آخری لوٹا بھر کے آئی تو کانتی کی آنکھوں سے نکل کر دو آنسو گالوں تک لڑھک آئے ویسے ہی چمکتے ہوئے جیسے سڑک پر مری چکا پتہ ہے سب سے آخر میں کیا کہا تھا انہوں نے وہ دھیمے سے بولی پانی وہ پیاو کیوں چلاتی ہے آج ماسٹر جی کو اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا اکیلی لڑکی کے لئے دنیا اتنی اچھی ہے نہیں جتنی آپ کو لگتی ہے کانتی نے کہا تو ماسٹر جی کو ایک ایک کر کے ساری باتیں یاد آئیں وہ ہمیشہ کانتی کی غلطی کھوشتے تھے مگر لوگوں کا برطاو اندیکھا کر دیتے تھے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کی آخر کیوں جھگڑ رہی ہے وہ ان سے ایسے لوگ پیاسے نہ مرے اس لئے تم یہاں دن بھر گرمی میں بیٹھی رہتی ہو ان کی مٹھیاں غصے میں کس گئیں وہ بولی سب اچھے نہیں تو سب برے بھی نہیں ہیں میں اچھے لوگوں کا خیال رکھنا چاہتی ہوں ماسٹر جی اس کا چہرہ تاکتے رہے وہ ریگستانی لڑکی کتنی خاص لگ رہی تھی آج انہیں وہ اسے لاپروہ سمجھتے تھے سوچتے تھے کہ اسے کسی کی نہیں پڑی پر کانتی نے تو دوسروں کا خیال رکھنا اپنا جیون بنا رکھا تھا ماسٹر جی کو خود سے کوفت ہوئی کیسے بنا جانے بنا سمجھے ہم بس فیصلہ کر لیتے ہیں دوسروں کے حالات ان کی بھاونائیں ان کی سیمائیں دیکھنا بھی نہیں چاہتے آسان جو ہے بس ایک رائے بنا لینا کانتی کی آنکھوں سے اب بھی آنسو ٹپک رہے تھے ماسٹر جی کا دل کیا کہ اٹھ کر اس کا سر سہلا دیں کہہ دیں کہ وہ اکیلی نہیں ہے پر یہ حق کس نے دیا انہیں وہ اپنے لیے یہ حق چاہتے تھے کچھ دیر بعد ماسٹر جی اٹھ کر چلے گئے پر کانتی کا خیال ان کے ذہن سے نہیں جا پایا اب کلاس میں پڑھاتے وقت وہ کھڑکی سے جھانکتے رہتے آتے جاتے وقت اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے وہ چڑیوں کے لیے پانی ڈال رہی ہوتی اور ماسٹر جی دور سے چپ چاپ اسے دیکھتے رہتے آتے صبح ماسٹر جی اس کے پاس چلے گئے وہ ابھی ابھی مٹکے بھر کر لائی تھی کتنی سندر خوشبو ہے ماسٹر جی بولے میں جب چھوٹی تھی تو مٹی کھاتی تھی خوب اسی خوشبو کی وجہ سے کہہ کر کانتی ہسنے لگی گول مٹول آنکھوں والی کسی گڑیا کی طرح کانتی ایک بات پوچھو ماسٹر جی چھپر سے ایک تنکہ نکال کر اس سے کھیلنے لگے تم مجھ سے بھی تو جھگڑا کر سکتی تھی میں نے کتنا کچھ کہا تم سے کر سکتی تو کر لیتی کانتی جھٹ سے بولی نہیں کر سکتی ماسٹر جی نے پھر پوچھا کانتی ذرا سی شرما گئی نہیں بلکل نہیں اس نے اپنے چہرے کو ہتھیلیوں سے ڈھک لیا تھا چلو ٹائم سے آ جانا ابھی پرارتھنا کے بعد ککشا شروع ہوگی کہہ کر ماسٹر جی بھیتر جانے لگے میں ککشا میں میں کیے کروں گی کانتی نے آواز لگا کر پوچھا جھگڑا نہیں کر سکتی نا اس لئے کتابوں سے دوستی کرنی پڑے گی میری پسند کی ساری کتابوں سے ماسٹر جی چلتے چلتے ہی بولے مٹکوں کی خوشبو میں ایک دبی سے خوشبو اور گھل رہی تھی اس ریگستانی لڑکی کی مانگی منتیں شاید اب پوری ہونے والی تھی بس اتنی سی تھی یہ کہانی